بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بیٹ فرس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیت کے ساتھ کے آپ سب لوگ خارفے سنگا ہم کھڑے ہیں سبزی اور پرچون کی دکان پر اور یہاں پر سروس دی جا رہی ہے بچوں کو کارٹن دکھائے جا رہے ہیں گزرٹو گزرٹو بھائی سے ہلو ہے کرلی اب چلتے ہیں اور ہمارا پلان بانا ہے کہ آج ہم جاتے ہیں کٹنگ مٹنگ کرانے کافی دن ہی ہو گئے کٹنگ مٹنگ کروانے ہی ہوئی ہوئی ہے لیکن اکینما نے بہت لے دی اور دوسرے کاموں میں بیزی بیزی رہے کے یہ کہاں ہم تقریبا بھولے بائٹھتے ہیں چلتے ہیں جا کے جلدی سے کٹنگ کروانے ہی ہیں الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شاپ پہ اور ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنی بھاری ہے چونکہ ساب میں لگا ہوا ہے رش ماشاءاللہ چونکہ ساری شیٹس جاں ماشاءاللہ فیڈیڈ ہیں چونکہ آج دے بھی سنڈے کا ہے سنڈے والدن جب ملیوٹی اپنے پلان ہوتا ہے کٹنگ کروانے کا اور میرا بھی جوان پہر سے ایسی دن پلان بنے کٹنگ کروانے کا کٹنگ کروانے کا کچھا لوگ کئی بات ہی توڑا ویٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ کٹنگ کروانے کا اور آئیل بھی لگایا سار پر بڑا مزا ہے بھائی نے جب وہ کافی سخت آت رکھا لیکن آبرا کافی مزا ہے مجھے الحمدللہ ہم نکل پر ہیں اپنی گیارہ نمبر گاڑی گیارہ تو نہیں اس کو گے سکتے اس کو گے سکتے ہیں ایک لاکھ ایک زیادہ گیارہ لیکن آئیل دھوپ بھی خاصی تیز ہے اور ہاں میں جانا ہے پیدل تو جلدی جلدی نکلتے ہیں ویٹ نہیں کرتے تھا کٹنگ کروانے کے الحمدللہ ماں گیا تک گھر اور گھر آنے کے بعد یقین مانے قریب تین گھنٹے میں گیم کھیلتا رہا ہوں اب بڑی مشکل سے چھوڑی اور چھوڑ کے اٹھا ہوں اور سورج جو جا چکا ہے مغرب ہونے والی ہے ایک پرندوں کے لئے کجینہ لگانے ہی جلدی سے وہ لگاتے ہیں اتنا خرچہ گھر کے لئے لگانے سے پہلے ٹوڑ جائے اس کے بعد پہلے جاکے کجینہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کام ہیں وہ بھی کرتے ہیں سفائی بھی کرنے والی ہے کل کی جاؤ پوسٹ کونٹ پڑھے گی سفائی بھی ہماری کجینہ لگانے کے لئے ہمیں اس تار کی ضرورت پڑے گی اس کو ڈرامی سے نکال لیتے ہیں یہ تار اس کے علاوہ یہ پلاس کی ضرورت پڑے گی ویسے تار تھوڑی ہور بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن چلیں وہ بعد میں دیکھیں گے ابھی جتنے لگتے ہیں وہ اس تار سے لگاتے ہیں جلدی جلدی کچھ یہ پکڑ لیا ہے ابھی جو اس کے نظر تار ڈال لیتے ہیں پہلے جلدی جلدی یہ تو اندر سراخ اس کا بھی دوبارہ سے ہونے والا سہی سے لیکن چلیں انشاءاللہ کرتے ہیں دوسرے سیٹ بھی اس کی آسی لگے گی اس میں وہ سراخ دوبارہ سے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جب ہم ہینگ کر دیں گے کے جس کے آرہنڈی اس کے اندر سراخ ہوئے ہیں وہ ایک سیٹ ہوئے ہیں اور ایک سیٹ ہوئے ہیں بڑے عجیب سراخ انہوں نے کیے ہیں اگر ہم اس کو ایسے ہینگ کریں گے تو آیا گا ایک سائد کو اس کو جی کہ ہم ادھر ہی سراخ کر لیتے ہیں دوسری جو اس کو سینٹر میں کر لیں گے در ضرورت پڑی تو بسم اللہ اور جی الحمدللہ ہمارا سراخ جب وہ بہترین ہو گیا اب اس کو دوسرے والے سراخ کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں مشاہ اللہ اب ہم اس میں تار ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہماری کجی بہتری اب بس اس کو جو ہینگ کرنا ہے کیجز کے اندر سب ہی کے اندر سے پہلے تار گزار لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ہینگ کر دیں گے برڈ جن کے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے ابھی دوبارہ سے چینجز کو میں نے پاس کر لیا اور یہ کھمرے ہمارے پر سے بیڑے خوبصورت سے پریندے ہوتے ہیں یہ بھی ان کو ہم شفٹ کرتے ہیں اس کیج کے اندر اور اس کیج میں ہم رکھیں گے ایک پیر بجز کا ازان مغرب سٹارٹ ہو گیا اور ابھی ٹائم آ گیا ان کبوتروں کو جو پہلے بند کر لیتے ہیں جلدی سے اور پیجنز ماشاءاللہ تقریباً سارے اندر ہی ہیں کچھ ہی طرح ہیں کچھ جو پیسے چل گئے ہوں گے باہر جو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ چطہ پہ بھی جو ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا مطلب ہی سارے کے سارے اندر ہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کھولتے ہیں پہلے کیج اور جی کوئی مگلے کوئی ہوں گے اب بڑا مزہ کا منا آتا ہے یہ جی خوندروں کا بھوستہ پہلے یہ شکت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی جب ان کے بٹن کا آجیں ہوں ساریں یہ کہتے ہیں یہ آگیا دھانا اور اب شفٹ کر دیتے ہیں پانگیل برڈز کو جب بھی کبھی ایک کیج سے دوسرے کیج میں شفٹ کریں یا اپنے کلونی کے لئے کوئی نیا برڈ ایڈ کرے تو کوشش کیا کر کہ اس کے ساتھ جو بڑی احتیاط برتا کریں میڈکیشن وغیرہ کیونکہ وائرسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اس کے سارے برطن جاؤرمنہ ان کے ساتھ ہی شفٹ کر دیئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور نازک سا پرندہ ہوتا ہے دیکھ رہے نا خوبصورت سا ہے جاؤ آگے بات مانگتے ہیں وہ فیمیل کے لئے ملے گا ملے کو کافی جدی دے جانے گا الحمدللہ یہ ہم آ رہا ہو گئے کیج کمپلیٹ اب اس کو رکھیں سائٹ پہ کیج کو ہم نے صاف کر لیا اور ابھی یہاں پہ ہم شفٹ کر دیئے ہیں دوسرے بجز یہ ہو گیا ان کے بیٹھنے کے لئے جگہ سب سے پہلے بجز میں ہمارے پر سے سب سے ملے زیادہ تیارے لکھتے ہیں وہ یہ ایک وائٹ مل ہے اور ایک وائٹ مل ہے یہ فیمیل ہے وہ دوسرے مل ہے یہ فیمیل ہے اور وہ مل ہے یہ دونوں جاؤں ہم شفٹ کر رہیں گے اوپر والے کیج کے اندر سب سے پہل جاؤں ہم لگا لیتے ہیں کجی کجی کوشش کریں کہ جتنا آپ میکسیم ہائٹ پہ لگا سکتے ہیں وہ ان کے لئے زیادہ اچھی رہتی ہے کجی ہم نے بان لیا اور اس کے پر جاؤں اس کا کور رکھتے ہیں بسم اللہ اور یہ کجی ہماری ہوگی کمپلیٹ کور اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کا جاؤں کمپریچر بھی کنٹرول کرسکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تاکہ پانی اوپر سے گرے تو اس کے اندر ریٹ نہ جائے اس لئے کور بوز ہوگی ہوگا مطاعر ہمارے پاس اضافتی ہے اس کو ہم ساتھ سکار دیتے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے رکھتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں ساتھ ساتھ سکار دیتے ہیں دورا والد فیمیل اب اس کو ہم چھوڑ دیں کیجز کے اندر وہ واو انجوائیں اب جب ہم میل پکڑ لیتے ہیں میل سے نیچے ہونا مشکل تھا اس لئے میں ہلپ لیروں مالیا دی میں بھی اگر امشکل سے پکڑا ہوں کارٹ نہ لیتے ہیں اور یہ گیا میل بھی لیں جی وائٹ فی میل اور وائٹ میل آئی وچھ کہ یہ پیر بنائے لے الحمدللہ کجیاں ہماری لگی ہیں اور یہ بہت خوبصور لگ رہے دونوں وائٹ چھوٹے بجیز اور ساتھ وائٹ وائٹ کھمرے اور الحمدللہ ہمارے اس کیج میں بھی تین کجیاں لگا دی ہیں پیر جاؤ اس میں دو وائٹ کجیاں ہمیں تین لگا دی ہیں کیونکہ کچھ اچھا ہی نہیں لیا تھا وہ ایک توتی نے دوسری توتی کو ماری دیا تھا اس لئے میں کچھ ایکسر لگا ہی تاکہ وہ واپس میں جاگے 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 گا اب دانا اور پانی کر دیتے ہیں تینوں کیجز کا اس کیجز کا تو دانا پانی ٹھیک ہے اس کا بھی کرنا پڑے گا اور اس کا بھی کر دیں جلدی سے ساتھ حمدللہ اور پیرلل میں چڑھ رہی ہیں ہمارے پاس بریانی کی تیاریاں اور خوشبو بہت ہی آؤٹ کلاس ہاری ہے مجھے لگا رہا ہے اس کو دام لگا ہے اس کو ہم نہیں چھڑیں گے اس کو بھی نہیں چھڑیں گے دونوں کا دام ہو سکتا ہے ایڈونو کیا ہے ان کے اندر لیکن خوشبو کافی مزگی آ رہی ہے ان برڈز کو ابزرب کرتے ہیں مجھے کافی سارا ٹائم ہو گئے ہیں اور میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ اس میں دو فینلز ہیں یالو فیمیل ہے اور ایک یہ فروزی سے کلر والی فیمیل ہے اور وہ یالو فیمیل کو مار رہی ہے تو میرا خال ہے اس کو جب ہمیں باہر نکال دینا چاہیے تو اس کا جب کیا کرم ہو جائے گا اور وہ بھی جب ہم اچھے سے انڈے وغیرہ نہیں دے پائے گی اس لئے ہم جب ہم اس والی فیمیل کو باہر نکالتے ہیں پہلے جلدی سے میں نے اس کلر میں فیمیل نکالنی تھی اور میں نے گلتی سے میل نکال دی اس کلر میں خیر آپ جب ہم اس فیمیل کو بھی نکالتے ہیں لوگوں کا بسر پہ سبو سبو چاہیے کافی آتی ہے اور میرے بسر پہ سبو سبو ٹھولز پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ کر رہے ہیں کام ایک چھوٹا سا برتن جب وہ تیار کی ہے اوپر والے کیج کے لئے کیونکہ اس میں پوری کو جی تو فٹ ہو نہیں سکتی ہے تو اس لئے جب ہم نے چھوٹا برتن تیار کیا اس کے لئے ویسے میں کسی اور تیار کر رہا تھا وہ ٹوٹ گیا اور ایسے کا تیار ہو گیا لیکن یہ بھی بڑا بہتری نیس میں بھی جا کے وہ بیٹھ رہی تھی فیمیل